بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کیسے آپ سبھی اللہ کا کرم ہے میں بھی بہت ٹھیک ہوں اور دعا کرتے ہوں آپ سب لگ بھی اچھے رہے یہ بلوگ ہے ویڈنسٹے کا یعنی کہ بھدھ والے دن کا تو اتھی ساری بارش تھی بھدھ کے دن ویڈنسٹے کے دن بہت بارش تھی اور ہمیں بہت بارش کا سامنا کرنا بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو جھاڑ وغیرہ پیڑ پودے ہو ہیں وہ سارے ہیل رہے ہیں ہوای سے تو بہت زیادی توفانی بارش تھی دھوان دار بارش تھی سے کہتے وہ بارش تھی اور میرے بیٹے کا جو پاسپورٹ کا کیا پوائنمنٹ رہتا وہ تھا تو میرے اسبینڈ اور میرے بیٹے جو ہے وہاں گئے تھے اور میں اور میرے بیٹی جو ہے ہم گھر پر تھے اور اتنی ساری بارش تھی یہ دیکھیں بادل میں ابھی بھی بہت سارے کالے بادل ہے تو بہت زیادہ بارش تھی اور میں کیا کہوں اور بارش اچھی لگتی ہے اللہ کی رحمت ہے بارش اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بارش تھی ورنہ ایک ٹیم وہ ایسا تھا وہ ایسا بھی رہتا تھا کہ کبھی بارش نہیں ہوتی تھی اور ہمیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ ہر وقت اپنی چیز پر ہمیں عطا کرتے ہیں اللہ کا ہر چیز کے لئے شکر ہے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی خیما تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر بکوز ابھی بکریت ہوئی ہے تو ہر ایک انسان کے گھر میں گوش رہتا ہے تو ایسے بیدے گھر میں بیتا ہوں اور میں نے تھوڑا خیما بنا لیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں گھر ہی میں خیما بنا لیتی ہوں میں کوئی باہر وغیرہ نہیں پیس تھی میں گھر ہی میں بنا لیتی ہوں آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ 3 to 4 ویڈیو کے پہلے شاید میں نے آپ کو بتایا کہ میں کیسے بنا لیتی ہوں تو ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل ریفائنڈ آئل میں نے ڈالا ہے اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماتر اور ایک پیاز میں نے ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو ہم بھون لیں گے مطلب ہم ٹماتر کو پورا گلنے دیں گے تو کیسے آپ سب کے یہاں پر بارش پلیز مجھے کمنٹ میں شیئر کیجئے گا بارش کا محصہ میں حالانکہ سب کے ہاں بارش ہوگی لیکن ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہی ہوئی اب جب کہ میں یہ وائس آور کر رہی ہوں ماشاءاللہ تب بھی یہاں پر بارش نہیں تھوڑا کھل گیا ہے تھوڑا اچھا بھی لگ رہا ہے بارش اچھی لگتی ہے لیکن جب کپڑے وغیرہ سکتے نہیں ہیں اور جو آپ کو پتہ ہے کس تکلیفیں بھی ہوتی ہیں تو اس ٹیم میں بارش تھوڑی خراب بھی لگ جاتی ہے اسی طریقے سے بارش تھوڑی تھم گئی ہے ماشاءاللہ تو اللہ اپنی رحمت ہم پر برساتے رہے تو میں نے اس میں چار ہری مرچیں میں دال لیا ہے بکوز ہری مرچ لال مرچ کا ہی میں بنا رہی ہوں لیکن میں نے چار ہری مرچیں سابی جس میں دال لیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے ایک الگ فلیور آتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجے گا اس کو اللہ کا شکر ہے بکرائی تو ہو گئی تو آپ بھی نہیں نیدی سٹرائے کرے ہوں گے تو یہ ڈیسٹ پہ آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے سیمپل سا ہے میں نے اس کے ساتھ ڈال چول بنا لی تھی ڈال چول اور خیمہ ہم لوگ نے کھایا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا یہ خیمہ تو ابھی میں اس میں پیسٹ بھی ڈال مرچ جو ہمارے ہاں میرے گھر میں ہمیشہ مسالے والی مرچ رہ دی تو وہ ہی میں نے ڈال ہے اور میں اچھے سے اس کو چلا رہی ہوں اور میرے ٹماٹر بھی ماشاءاللہ سے ٹماٹر اور پیاس گل گئے ہیں اور اس کا مزہ تب ہی آتا ہے ہم خیال رکھیں کہ ہمارا پیاس سمار اچھے سے گل جائے اور آئل سرفیس پر آ جائے سیڈوں میں تو ہی اچھا بنتا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتائے کہ اچھے سے پھون چاہیے کوئی بھی چیز تو ابھی میں نے اینڈ میں پر ڈال دی ہے گرام مسالہ لاشٹ میں ڈال چاہیے تو میں نے پھر ڈال دیا ہے تو ابھی میں نے جو کھیما تھا جو میں بنا کے رکھا تھا وہ اس میں مکس کر دیا اور آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا آیا ہے اس کا کلر بہت ہی زیادہ مزے کا بنا سکتے ہیں جو ہنکی روٹی پروٹا وغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کا بناتا اور خیمے کا ایک رہتا ہے کہ وہ جب ہم پیاس ٹرماتر میں دولتے ہیں تو جم لگتا ہے تو اسے فورا ہلانا پڑتا ہے تو میرا میں نے جو ہے وہ پارت نہیں ایڈ کیا بکوز میں ایڈ نہیں میں نکالا ہی نہیں بکوز میرے ہاتھ میں کیمرا تھا اور میں ایک ہاتھ سے کر رہی تھی اور وہ اچھے سے نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پر میں اور تھوڑا سا گرو مسالہ میں ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس میں تھوڑ سا پانی دل کے اس کو کیا کریں گے دھک کے رنگ دیں گے بکوز ہمارا جو کھیما ہے اچھے سے گل جائے اور میں یہاں پر دال رہی ہوں کسوری میٹی ابھی بھی میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کیمرا ہے تو ایک ہاتھ سے مسال گیس میں ڈال رہی ہوں تو آپ اس دش کا جو کلر جو اس کا لک ہے وہ دیکھ میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجئے گا آپ کو یہ سب کیسا لگا تو اس کے ساتھ میں لیتے ہوں آپ سے الوی دا آج کے لئے اتنا ہیں پھر ملے گے انشاءاللہ اللہ نے عزازت دی تو اللہ حافظ